چتر با جشن آزادی ہمارے ملک میں بہت زیادہ دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے منایا بھی کیوں نہ جائے یہ خوشی کوئی عام خوشی تھوڑی ہے یہ دن کوئی چھوٹا دن تھوڑی ہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن کو حاصل کرنے کے لیے جس دن کو دیکھنے کے لیے ہمارے ملک کے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اپنی جانوں کا ولیدان دیا نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنے ملک کو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے قربان کر دیں افسوس رہتا ہے تو بس اسی بات کا رہتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کا خواب دیکھا تھا کوششیں کی اپنی طرف سے ہر ایک ممکن کوشش کی وہ لوگ اس دیش کی آزادی دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہ پائے بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوئی ان کا ولیدان بیکار نہ رہا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہمارا دیش انگریزو کی غلامی سے تقریباً دائی سو سال کے بعد میں آزاد ہو گیا یہ دن نہ مسلمان کا ہے نہ یہ دن کسی ہندو کا ہے بلکہ یہ دن ہر ایک ہندوستانی کا ہے ہر ایک ہندوستانی اس دن خوش ہوتا ہے ہر ایک ہندوستانی اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا دیش بہت 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 زیادہ ترقی حاصل کرے بلندی حاصل کرے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے ملک پر ہمارے ہندوستان پر خاص کرم فرمائے اپنے محبوب کا خاص صدقہ عطا فرمائے یہ پچتروہ جشن آزادی ہے اس دن کو خوشی کے ساتھ منائیے اس دن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کر زیادہ سے زیادہ نمازوں کو پڑھئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکائیے اور اللہ سے اپنے ملک کے امن اور سلامتی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی عطا فرمائے گا دوستو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آزاد ہندوستان میں جینے کا موقع ملا آج آزادی کا دن ہے ذرا سوچ کے دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی میں انگریزوں کے ظلم کے سائے میں اس ہندوستان میں اپنے ہی وطن ہندوستان میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا ان کے سامنے کیسا منظر ہوگا ان پہ کیسی بیٹھتی ہوگی ذرا آج کے دن سوچ کے دیکھیں وہ محنت کرتے کرتے مشکت کرتے کرتے اپنے ملک کو آزاد کراتے کراتے اپنی جانوں کا ولدان دے گئے شہید ہو گئے اور ہمارے لیے آزادی چھوڑ گئے آزاد ہندوستان چھوڑ گئے آزادی کے لیے لوگ آزادی سے سو سو سال پہلے بھی اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے مقصد یہ سجائے ہوئے تھے اپنی آنکھوں میں تمنا لیے ہوئے تھے اپنے دل میں کہ ہمارا ملک آزاد ہوگا لیکن ملک آزاد ہوا پندرہ آگست انیس سو سنتالس کو یہ ہمارا ملک آزاد تو ہو گیا ہے میرے دوستوں لیکن آج بھی ہمارے ملک کو ہماری محنت کی ضرورت ہے ہم اپنی محنت سے اپنی ایمانداری سے اپنے ملک کو چمکائیں اپنے ملک کو روشن کریں اور اپنے ملک کو اور بھی زیادہ اوچائیوں پہ لے جائیں ہمارے ملک کو آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہر ایک ہندوستانی کی ایمانداری کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر ہم ہر ایک ہندوستانی اپنے ملک کے ساتھ ایماندار ہو گیا تو ہمارا ملک پھر سے سونے کی چڑیہ بن جائے گا ہماری اور آپ کی نسلے ہی اٹھائیں گی میرے دوستو ہماری اور آپ کی نسلے ہی اٹھائیں گی یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے اجداد نے ہی قربانی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا وہ آزاد ہندوستان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے لیکن ان کی اولادوں نے ان کی نسلوں نے تو ہندوستان آزاد دیکھا اسی طرح اگر آج ہم اپنے ہندوستان سے اپنے وطن سے ایمانداری کے ساتھ رہیں گے آزادی بہت بہت مبارک ہو اپنے گھروں میں اچھے سے جشنِ آزادی منائیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصل رہے